اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وس میمبر نہیں تو اس کے لیے پھر ویزا لینا ضروری ہوتا ہے ادھر وائز جتنے بھی یورپین یونین میں کنٹریز تھے ان کے لیے مجھے ویزا لینے کی ضرورت نہیں تھی تو پھر مجھے ایک جو پیٹرل سٹیشن تھا اس میں میں نے واپس ہی کہہ رہا تھا کیا کہ واپس فرانکفرٹ چلا جاؤں تو اس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے مجھے ایک جرمن ملا جو کہ مجھے فرانکفرٹ کی طرف اس نے دی اور وہ دیکھنے میں تو گندہ مندہ لگ رہا تھا لیکن تھا وہ انجینئر اور اپنے ہاؤس وغیرہ بلڈ کر کے ان کو سیل کرتا تھا تو اس کا نام بھرلے تھا تو راستے میں فرانکفرٹ کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بھرلے نے مجھے کہا کہ میں اپنے دوست کے پاس رکنا چاہتا ہوں اور میرے دوست نے پہلے بھی کئی دفعہ مجھ سے بلوایا تھا تو میں مصرفیت کی وجہ سے اس کے پاس نہیں جا سکا تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے فرانکفرٹ جانے سے پہلے اس کو مل لوں تو ایک تو یہ تھا کہ اس کی یہ اتنی بڑی کرٹسی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ بھی آپ گر آپ اجازت دیں حالانکہ گاڑی اس کی تھی بندہ وہ خود چل گاڑی چلا رہا تھا اور پھر وہ چاہتا تو پھر مجھے کہا دیتا کہ بھی میں نے راستے میں اپنے فرینڈ کو ملنا ہے تو میں اس کو مل کے آپ کو لے کے جاؤں گا لیکن اس نے اس کرٹسی سے اور اس سٹائل سے مجھے کہا کہ میں مطلب بڑا اس کے جو اخلاق تھا اس نے بڑا اپنی پرس ہوا کہ وہ اس نے مل دوں اگر آپ کہتے ہیں دو ہے کہ مجھے اس سے بڑا اس نے مل دوں لے کی ضرورت ہی نہیں تھی تو اس نے کہا امریکہ ٹھیک ہے آپ دیفنیلی ملنے آخر سے میں نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ٹائم وغیرہ ویس کرے میں اور مجھے اند بھی بڑی آ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ کسی ہوتل میں پہنچ کرے تو جھڑا سا ریسٹ کروں پھر نیکس جو انا ڈے اس کے لیے میں کوئی پلاننگ کروں لیکن چونکہ میرے بس کوئی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھی اور ظاہر ہے میں اس کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں آپ مجھے فرنک پر چھوڑ گیا ہیں تو ایسی تو میرے بس کوئی وہ نہیں تھا برحال میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ اپنے فرنڈ کو ملنے and I have no objection بھلا مجھے اس میں گئے اعتراض ہو سکتا تھا لیکن مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی سازش تھی کیونکہ وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے کے جانا چاہ رہا تھا اور اس سے پہلے اس نے اپنے فرنڈ کو فون وغیرہ بھی کیا تھا اور چونکہ وہ جرمن میں بات کر رہے تھے لیکن میں اس کے باڈی لینگر سے کچھ دیکھ رہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد میری اپنے فرنڈ سے باتیں کرتے ہوئے میری طرف بھی دیکھ رہا تھا اور پھر میری منی بیل جو تھی اس کی طرف بھی دیکھ رہا تھا اور ہو سکتا ہے میں سوش رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اپنے دوست کے گھر لے جا اور پھر میرے پاس جو ڈالر تو گھر رہا تھے وہ لوٹ لیں اور بعد میں مجھے کہی مار ہی نہ دے کیونکہ کچھ واقعات آسٹریلیا میں ایسے ہوئے تھے کہ اسی سے ملتے جو دے میں آگے اس کا ذکر کرتا ہوں تو میں کافی حد تک خوف ددا ہو گیا تھا لیکن میرے پاس اس کی طلاعہ کوئی آپشن نہیں تھی کہ میں اس کو اس کے دوست کے گھر جانے میں دل تو کہہ رہا تھا کہ کہہ دو کہ مجھے ادھر ہی اتار دے لیکن ادھر اتر کر میں کہاں جاتا ادھر کوئی ایسی بلکل ایسی جس جیسے کہتے ہیں نا کہ ویران اور بیہبان تھا اور صرف مین روڈ ہی اس میں سے گزر رہی تھی اور نصیق میں کوئی بلڈنگ کوئی ہارٹ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر نہیں آ رہی تھی تو سب سے بڑا مسئلہ وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا تھا کہ اگر میں اس کی گاڑی سے اتر جاتا تو مجھے کون لفٹ دیتا اور وہاں پہ کچھ بھی نہیں مل سکتا یعنی کوئی بس ٹیکسی وغیرہ ٹرین یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا میں نے اس کو کہا دیا کہ وہ اپنے دوست کو ملنے چلا جائے اس نے وعدہ کیا کہ زیادہ دیر نہیں لگائے گا اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی فری وے سے ٹران کر کے ایک طرف کھیتوں میں مور دی اور دور دور تک خوبصورت لے لہاتے کھیت نظر آ رہے تھے کھیتوں کو بڑے اچھے طریقے سے گایا گیا تھا کوئی اور وقت ہوتا ہو تو میں اس نظارے کو خوب اچھی طرح انجوائے کرتا لیکن اس وقت تو میری جان اٹکی ہوئی تھی کہ جانے کیا نہ جانے کیا ہونے والا تھا دور دور تک کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی تھی فری وے پر تو پھر بھی گاڑیاں نظر آ رہی تھی جا رہی تھی لیکن کھیتوں میں تو کوئی چرین پریند بھی نظر نہیں آ رہی تھی اتنی خاموشی اور اتنا پوری سرار قسم کی وہاں پر کیفیت تھی کہ مجھے میری نیند بھی ان سارا کچھ اٹھ گیا صرف ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی اور مجھے چونکہ میں نے کافی دیر سے نیند نہیں کی تھی تو میرے پاس ایک دفعہ پھر نیند کا غلبہ ہونے لگا حالانکہ فکر بھی جیسے میری نیند اٹھ جانی چاہیے تھی لیکن پتہ نہیں کیوں باہر پر نیند آ رہی تھی میں نے پھر سے اپنے بازوں پر چھٹکیاں کاٹنی شروع کر دی جس سے وقتی طور پر کچھ فرق دھو جاتا تھا لیکن نیند کا غلبہ پھر سے شروع جاتا تھا تقریباً دس پندرہ منٹ تک برلے کی گاڑی جو تھی وہ کیتوں کے درمیان چلتی رہی کیتوں کے بیچوں بیچ پکی سڑک بنی رہی تھی جس پر برلے کی گاڑی چلتی جا رہی تھی آخر کار کچھ آبادی کے آثار نظر آئے اور اس نے دو تین ٹھن لے کر گاڑی ایک بہت خوبصورت گھر کے سامنے روک دی اور نیچے اتر گا مجھے بھی اپنے ساتھ آنے کا کہا لیکن میں نے انکار کر دیا اور اس نے دوبارہ نہیں کہا وہ گھر کے اندر چلا گیا میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کو لے کر آئے گا اور مجھ سے میرے پیسے وغیرہ چین کا مجھے غائب کر دے گا وہ جگہ بھی سنسان اور پور اسرار تھی کہ میں نے وہاں پر کسی انسان کو یا کسی گاڑی وارہ کو نہیں دیکھا تھا بلکل خاموشی تھی یہ نہیں پتا چلا کہ سکون کی خاموشی تھی یا پھر کسی توفان آنے سے پہلے کی خاموشی تھی دائمہ آگے پیچھے ایک گھر تھے لیکن حیرت انگیز طور پر کوئی بھی زیروح نظر نہیں آ رہا تھا میں سوچنے لگا تھا کہ یہ کوئی جن بھوت ہوتا تو اس کا میرے قرآن کے ذکر سے تکلیف ہوتی چونکہ میں قرآن پاکہ مسلسل ذکر کر رہا تھا مگر ایسا نہیں ہوا بلکہ برلے مجھ سے بڑے خوشگوار لہج میں باتیں کرتا رہا تھا اچانک وہ ہی ہوا جو میں سوچ رہا تھا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ آ کر مجھے اندر لے جائے گا اور لوٹ لے گا برلے اور اس کا دوست گھر سے باہر آئے اور اس کے دوست نے مجھ سے ہیلو ہائی کی اور اندر آنے کرنے کے بعد انہوں نے دوبارہ نہیں کہا اور گھر کے اندر چلے گئے برلے اپنے دوست کے گھر میں تقریباً بیس پچیس منٹ رہا اور پھر واپس آ گیا اور مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ اس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھے فرانکفرٹ سے باہر ہی اتوارنے والا تھا لیکن چونکہ میں نے اس کے ساتھ اس کے دوست کے گھر تک گیا تھا جس لئے وہ میرا شکر گزار ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے فرانکفرٹ میں جس جگہ بھی مجھے جانا ہوگا تو مجھے وہیں چھوڑ کے آئے گا میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر ہم چل پڑے اور پھر میرے جہان میں جہان آگئی ایک مرد پھر بلے کی گاڑی چند گلیوں سے گزر کر کھیتوں والی سڑک پر آگئی اور لیکن ایک بات جو میں نے آج تک بھی میں سمجھنے سے کاثر ہوں کہ اس بستی میں مجھے انسان کیوں نظر نہیں آیا کوئی بھی انسان بلکل نظر نہیں آیا صرف چند گھر تھے اور کوئی دکان شاپ غارہ بھی نظر نہیں آئی مجھے وہ لگتا تھا وہ کوئی بھود بستی بھود بنگلہ جنوں کی بستی لگی کیونکہ کوئی چھریند پھریند بھی مجھے وہاں کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ بھی چھڑیاں برڈز یہ وہ چہچا آتے نظر آتے ہیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی آسٹریلیا میں انگلینڈ سے ایک لڑکا لڑکی سیر کرنے کے لیے آئے تھے اور وہ پورے آسٹریلیا کی شہر سیر کرنے کے لیے نکلے تو وہ مین سیٹیز جو ہوتی ہیں شہروں سے ہٹ کے گاؤں والے علاقوں میں گھومنے پھر ناؤنوں نے شروع کیا اور وہ وہاں کی سیر کر رہے تھے ایک دن اچانک نیوز پیپر اور ٹی وی میں اس لڑکی لڑکے کے بارے میں نیوز آنی شروع ہو گئی لڑکی کا انٹرویو آ رہا تھا کہ وہ ایک جگہ جو کہ تقریباً آسٹریلیا کا گاؤں تھا وہاں گئے تو ادھر ایک دو لوگوں نے لوگوں کی ان سے ملاقات ہو گئی اور وہ ان کو اپنے گھر لے گئے لیکن بعد میں ان کے مزمانوں نے اس لڑکے لڑکی پر تشدد شروع کر دیا اور ان کو باندھ کر رکھ دیا اور لڑکی بڑی مشکل سے وہاں سے بھاگ کر آئی تھی لیکن اس کے بائی فرینڈ کا بائی فرینڈ کا کوئی پتا نہیں تھا ان اس نے بہت زیادہ انویسٹیگیشن کی اور ایک مہینے تک کوشش کرتے رہے لیکن لڑکے کا اگر پتا نہ چل سکا لڑکی کچھ عرصے گزارنے کے بعد واپس انگلینڈ چلی گئی تھی اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا جب میں آسٹریلیا سے چلا تھا یہ انہی دنوں کی بات تھی اس لئے یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ کہیں میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بلکہ میرے خیال میں بھرلے اور اس کا دوست مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آئے تھے میں نے صرف ایک انکار پر انہوں نے مجھے بلکل مجبور نہیں کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ دھر میں بیٹھ کر کافی بارا پی ہوں بھرلے کی گاڑی کھیتوں میں سے ہوتی ہوئی فری وی بر آگئی تھی اب میں کافی آرام دے محسوس کر رہا تھا وہ سب کچھ جو میں غلط سوچ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس لئے میرے ذہن پر سکون ہو گیا تھا لیکن ثقاوت اور نیند بھارال موجود تھی تقریباً اٹھارہ بیس گھنٹوں سے میں مشکل حالات کا سامنا کر رہا تھا اور اللہ کی مہربانی سے میری ساری مشکلیں آسان ہو رہی تھی اور رکاوتیں دور ہوتی جا رہی تھی ایڈرینہ کو ملنے چلا جاؤں اب میں فرینکفرٹ زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا فرینکفرٹ ابھی زیادہ دور نہیں تھا ہم ایک جگہ سے گزرے جہاں بہت سارے لوگ بھی نظر آئے اور ٹریفک بھی تھی ادھر ہی برلن نے بتایا کہ اس کا گھر وہاں سے بالکل نزدیک ہی تھا اس نے مجھے اپنے گھر چلنے کی دعوت نہیں دی بلکہ مجھ سے پوچھا کہ فرینکفرٹ میں مجھے کس جگہ جانا تھا میں سوچھ رہا تھا کہ اپنے پاکستانی میز بھونے کے پاس چلا جاتا ہوں لیکن پھر خیال آیا کہ بس ٹیشن جو کے نزدیک تھا ادھر ہی ڈراؤپ ہو جاتا ہوں میں نے اس سے یورو بس کا ذکر کیا تو اس نے کہا کہ اسے معلوم تھا کہ بس ٹیشن کہاں تھا برلے نے مجھے بس ٹیشن پر اتار دیا واپس فرینکفرٹ آ کر میری جان میں جان آئی میں نے برلے کا شکریہ دا گیا اور اس نے مجھے اپنے ای میل اڈریس وارا دیا کہ میں اس سے رابطہ رکھوں اور پھر وہ چلا گیا اب میں سوچ رہا تھا کہ ایک دن فرینکفرٹ میں روٹ کر اگلے دن چیکو سلوکے کے سفارت خانے ایمبیسی سے ویزا لگوا کر چیکو سلوکے کیا ایڈرینا سے ملنے جاؤں جو کہ مجھے لندن کے ٹیفلگر سکوائر میں ملی تھی میں بس ٹیشن کے باہر ہی کھڑا تھا پھر ذہن میں خیال آیا کہ اگلی بس کا پتہ چلایا جائے کہ کس وقت اور کس ملک میں جا رہی تھی تو پتہ چلا کہ ایمسٹرڈیم ہاللنڈ کے لیے بس ایک دو گھنٹے میں جا رہی تھی اب میرے پر دو راستے تھے ایک یہ کہ فرینکفرٹ میں رات گزار کر اگلے دن چیکو سلوکے کا ویزا لگوا کر ایڈرینا کو ملنے چلا جاؤں اور ایک دو دن وہاں رہ کے آگے چلا جاؤں دوسری یہ کہ جو بس ہاللنڈ جا رہی تھی اس میں بیٹھ جاؤں اور ہاللنڈ کی سہت کے لیے چلا جاؤں میں سوچ میں پڑ گیا کچھ فیصلہ نہیں کر رہا تھا ایڈرینا نے مجھے بلوائیا تھا اور سکتا تھا کہ وہ میرا انتظار کر رہی ہوں اور پھر میری چیکو سلوکے کا دیکھنے کی خواہش کئی سالوں سے پہلے کئی سالوں سے پہلے سے تھی کہ در میں دوستوں سے چیکو سلوکے کے سپیلنگ کے بارے میں بحث ہوا کرتی تھی اور میں نے چیکو سلوکے کے سپیلنگ بھی بہت اچھی طرح یاد کیا ہوئے تھے تو اس بات پر جو انہا وہ میرے دوست ہوتے ان کو میں شکست دے دیا کرتا تھا اس لئے میں وہاں جانے کے بارے میں زیادہ سوچ رہا تھا کہ میں چیکو سلوکے مجھے ضرور جانا چاہیے لیکن پھر میرا بہت عرصے سے سکینڈینیوین کانٹریز کو بھی دیکھنے کی خواہش تھی کہ کئی مرتبہ پڑا تھا کہ سویڈن، نورویج، ڈینوارک بہت پرسکون کانٹریز تھے اور پر کیپیٹا انکم فیکہ سامدنی کے لحاظ سے ان ممالک کی فیکہ سامدنی پورے ورڈ میں سب سے زیادہ تھی اور لڑکے لڑکیاں کافی فرینڈلی تے بغیرہ وغیرہ میرے دل کہہ رہا تھا کہ چیکو سلوکے چلا جاؤں لیکن دماغ کہہ رہا تھا کہ ہالنڈ چلا جاؤں آخر کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے ہالنڈ جانے والی بس میں سوار ہونے کا فیصلہ کر لیا اور ٹکٹ چیک کروا کر بس میں جا بیٹھا سوچا کہ چیکو سلوکے کو پھر کبھی بعد میں دیکھ لوں گا ویسے بھی میں کوئی مجنود ہو نہیں تھا کہ اپنی لیلہ کے بیچے بھاگتا پھر تھا بس یہی سوچ کر میں نے ہالنڈ جانے کا فیصلہ کر لیا بس میں بیٹھنے سے پہلے میں نے قریب ہی جو نماز پڑھنے کے لیے کمرہ بنایا ہوا تھا اس میں تو جا کر نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجھے سردی سے بخار وغیرہ یہ نمونیا نہیں ہوا تھا جو کہ میرے اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی تھی بس میں بیٹھ کر میں سب واقعات کے بارے میں غور کرنے لگا کہ کل رات ہی کوئی اس بس ٹیشن سے چیک ایسلوک کیا جانے کے لیے بڑے شوق اور خوشی سے روانہ ہوا تھا لیکن تقریباً چوبیس گھنٹے گزار کر پھر اسی بس ٹیشن پر آ گیا تھا ویسٹرن لوگ ایسے واقعات پر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی دنیا ہے بس میں ہیٹر آن تھا اور میری آنکھیں نین سے بوجل ہو رہی تھی اس لئے گزرے واقعات کے بارے میں سوچتے سوچتے نیند آ گئی بس کب چلی کچھ پتا نہیں چلا البتہ ایک دیوڑھ کھنٹا کے بعد جب بس ایک سٹاپ پر رکھی تو میری آنکھ کھل گئی مجھے بھوک بھی لگی تھی اور کافی کی بھی طلب ہو رہی تھی پھر وہی حلال کھانے نہ ملنے کا مسئلہ تھا میں نے کھانے کے لئے بسکٹس دودھ چاکلیٹ وغیرہ لے لئے چاکلیٹ اور بسکٹس بھی کچھ برینڈ جن کے بارے میں پتا تھا کہ وہ حلال تھے وہی لیتا تھا بس ایک مرتبہ پھر چل پڑی اس مرتبہ بھی رات کا وقت تھا اور بس کے باہر اندھیرہ ہو رہا تھا اگرچہ مطلعہ صاف تھا اور ہلکیل کی چاندی پھیلی تھی لیکن دور دور تک کوئی آبادی مارتہ نظر نہیں آ رہی تھی میں ایک مرتبہ پھر انگنے لگا بس میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے یہ بات بھی تھی کہ جتنی سیٹیں ہوتی تھی بس میں اتنے ہی پیسنجر بٹھائے جاتے تھے اور مسافروں کو راستے میں اتنے کی اجازت نہیں تھی یعنی کہ اگر کوئی فرانکفورٹ سے ایمسٹرڈین جائے رہا تھا تو بس ٹرائیور اس کو ایمسٹرڈین میں ہی اتارے گا اس سے پہلے اگر مسافر کہے کہ اس سے اترنا ہے تو نہیں اتارا جاتا تھا کچھ دیر کے لئے نیند کر لینے سے میری تقاوت کچھ ہاتھ تک آم ہو گئی تھی اس لئے میں دوبارہ سوچنے کی کوشش کننے کی کوشش کھنے لگا جس سے میں مجھے زیادہ دیر نہیں لگی میں نے اپنی ایک اور کوئی یہ دیکھی تھی کہ جتنی مرتی چاہے کافی وغیرہ پی لوں اور مجھے پھر بھی نیند آ جاتی تھی اس لئے اس وقت بس میں مجھے نیند آ ہی گئی ہالنڈ کیا یہ محبت تھی یا عشق تھا نیند یا غلبے کی وجہ سے بس کی سیٹ پر نیند آ جاتی تھی لیکن ایک آدھ گھنٹے کے بعد آنکھ خود بخود آنکھ کھل جاتی تھی بس نے ایک اور جگہ سٹاپ کیا کافی کی بریک کیلئے اور پھر اپنی منزل پر روانہ ہو گئی جب ہم صبح کے وقت ایمسٹرڈیم پہنچے تو ابھی سورج نہیں نکلا تھا لیکن کافی حد تک روشنی ہو گئی تھی بس سٹیشن پر ہی میں نے فجر کی نماز عدا کی اور بس سٹیشن سے باہر آ گیا ادھر ہی ایک پاکستانی سٹائل کا بندہ نظر آیا جو کہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا میں نے سوچا کہ اس آدمی سے کچھ معلومات نہیں جائیں اس لئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور وہ ٹوٹی پوٹی انگلیش میں کسی سے مسکراؤں مسکراؤں کر باتیں کر رہا تھا جیسے کسی کو بتا رہا ہو کہ وہ کس جگہ کھڑا ہے جلدی اس نے فون بند کر دیا اور میری طرف متوجہ ہوا وہ ابھی بھی مسکراؤں رہا تھا میں نے اس سلام دعا کی اور اردو میں بات کی اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور خود ہی مجھے بتانے لگا کہ ایک لڑکی سے اس کی فیس بک پر بات ہوئی تھی اور وہ اب اس پاکستانی کو ملنے ایمسٹرڈیم سے آ رہی تھی اور وہ خود پولینڈ کی رہنے والی تھی وہ لڑکہ اس کو لینے بس سٹیشن آیا ہوا تھا میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا کہ میں پہلی دفعہ وہاں گیا تھا اور گھومنے پھرنے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے مجھ سے پنجابی میں بات شروع کر دی میں حیران تھا کہ اردو میں اس سے بات ہو نہیں رہی تھی لیکن پولینڈ میں بیٹھی ہوئی ایک پڑی لکھی لڑکی سے فیس بک پر دوستی کر کے ایمسٹرڈین بھولا لیا تھا کیا یہ محبت تھی یا عشق تھا اس نے ایک پڑی لکھی لڑکی اور درہ کم پڑے لکھے کہ درمیانی کے درمیان ساری رکاپٹیں دور کر دی تھی میں حیرد میں ڈوب گیا تھا وہ لڑکا مجھ سے باتیں کرتا وہ ابھی اس لڑکی کے خیالوں میں گم تھا اور مجھ سے مسکرا مسکرا کے باتیں کر رہا تھا حالانکہ میں اس شہر میں سیر و تفریقی حوالے سے باتیں کر رہا تھا لیکن وہ اس کے باب جد بھی مسکرا رہا تھا عجیب اتفاق تھا کہ ادھر دو اور پاکستانی نظر آئے میں آیا تھا لیکن وہ نہیں آیا تھا میری ان کے ساتھ بھی الیک سلیک ہو گئی اس وقت جو لڑکا لڑکی کے انتظار میں تھا وہ بہت سے جذباتی ہو گیا اور ہمیں کہنے لگا کہ وہ آ گئی پھر وہ دور سے اس نے ایک لڑکی کے طرف اشارہ کیا جو کہ پنگ کپڑوں میں ملبوس تھی کہ وہ ہی اس کی دوست تھی وہ لڑکا ہمیں اسلام دعا کر کے جلدی سے اس لڑکی کے طرف بڑھ گیا ادھر دوسرے دو پاکستانی جن کا دوست جرمنی سے نہیں پہنچ پایا تھا اس کا دو چار گھنٹے کے بعد پہنچنے کا وقت تھا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ واپس اپنے گھر چلے جائیں اور پھر بعد میں آ کر اگلی آنے والی بس کو چیک کر لیں کہ ہم قریب ہی ایک ریلوے سٹیشن پر بیٹھ کر ان کے گھر آ گئے ان کی باتوں سے پتا چلا کہ انہوں نے سیاسی پناہ کی درخواست ہاللینڈ کی حکومت کو دیوی تھی مجھے ان کے مذہبی روجانات کچھ مشکوک لگ رہے تھے اس لیے میں فوراں ان کے گھر سے نکل آیا انہوں نے مجھے رکنے کا نہیں کہا ایمسٹرڈیم ایک عجیب سا شہر تھا انتہائی پر سکون اور بہت کم فضائی آلو تھی پولوشن تقریب نہ ہونے کے برابر تھی اس شہر میں شہر میں نہرے بنی تھی لیکن پانی کی بھدو بلکل نہیں تھی یہاں بھی جا بجا گلیوں میں ایٹوں کا استعمال کیا گیا تھا جو کہ نہائی صاف تھی اور اچھی لگتی تھی ان کے گھر سے نکل کر باہر آگر شہر کی طرف چلنا شروع ہو گیا پورے شہر میں نہروں کے ساتھ ٹرامز کا بھی جال پھیلا ہوا تھا کئی بھی جانا ہو شہر میں یا شہر سے باہر ٹرام ہر جگہ لے جاتی ہے میرا خیال تھا کہ آسٹریلیا کی شہر میلپن کے بعد میں نے سب سے بڑا ٹرامز کا جو جو ٹرامز کا جو جال ایمسٹرڈیم میں دیکھا تھا میں چلتا رہا ٹرام گزر رہی تھی لیکن مجھے چلنے میں مزا آ رہا تھا راستے میں ایک مسجد نمہ حال نظر آیا جو کہ ترکی ترکی کے لوگوں کے انتظام میں تھا ادھر ہی میں نے نماز عطا کی اور ادھر ہی کھانے کی شاپ سے شوارما لے کر کھایا اور خوب انجوائے کیا کیونکہ حلال کھانے کو ملا تھا کافی دیر کے بعد یہ بات میں نے نوٹ کی تھی کہ جہاں کئی بھی کوئی مسجد ترکی کے لوگوں کے زیر انتظام ہوتی ہے وہ ساتھ ہی کافی شاپ بھی بناتے ہیں اور پھر ادھر ہی بیٹھ کر کافی اور چائے پینے کے ساتھ ساتھ خوشکپیاں بھی کرتے ہیں انتہائی مناسب قیمت پر کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی ہیں میں ترکی والوں کی مسجد سے باہر آ کر پھر شہر کی طرف چلنے لگا ایک اور بات جو اس نے مجھے بہت زیادہ حیرز ادا کیا تھا وہ وہاں کی سائیکلیں تھی اتنی زیادہ تعداد میں میں نے اپنی زندگی میں کبھی سائیکلیں ایک ساتھ دیکھی نہیں تھی جتنی میں نے ایمسٹر ڈیم میں دیکھی تھی لوگ سائیکل چلانے میں کچھ شرم محسوس نہیں کرتے ہر عمر کے لوگ بچے بوڑے عورتیں مرد جوان لڑکے لڑکیاں سب ہی آنے جانے کے لیے سائیکل کی سواری استعمال کرتے ہیں سائیکل کے ساتھ ایک یا دو بیگ بھی لٹکے ہوتے ہیں یا اگلے حصے میں ٹوکری لگی ہوتی ہے جو کہ چھوٹی موٹی چیزیں رکھنے کے لیے یا چھوٹی موٹی شاپنگ کی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ ایمسٹر ڈیم اور ہالینڈ کی جو پلوش انوائرمنٹ ہے بہت زیادہ کلین ہے کہ وہاں پر گاڑیوں کے استعمال لوگ کام کرتے ہیں ایمسٹر ڈیم کے سینٹرل سٹیشن پر میں نے بلڈوزر دیکھا کیونکہ سائیکلوں کو اٹھا کر ٹرکوں میں بھر بھر کر ڈال کر وہاں سے سائیکل سٹینڈ کو صاف کر رہے تھے لوگ سائیکلوں کو تالہ نہیں لگاتے بلکہ سائیکل سٹینڈ پر سائیکل چھوڑ جاتے ہیں اور پھر واپسٹ پر جو بھی سائیکل پڑی ہوتی ہے مل جاتی ہے اس کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں لوگوں کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سائیکل چھوڑی تھی ٹائی سوٹ پہنے لوگ اور لڑکے لڑکیاں سائیکل پر آفیس جاتے نظر آتے ہیں لڑکیوں کو بھی بند سور کر سائیکل کی سواری کرتے دیکھا ایمسٹر ڈیم باقی شہروں یعنی کہ لندن فرانکفرٹ پیرس وغیرہ سے بلکل مختلف ہے سب سے بڑا فرق نہروں کا ہے ایمسٹر ڈیم میں بہت زیادہ نہرے ہیں پھر اس شہر میں بڑے شہروں کی طرح آفرا تفریح بلکل بھی نہیں ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ایک بہت بڑے گاؤں میں ترقی ہی ایفتہ چیزیں لگا دی گئی ہوں پولیس والا کوئی پاکستانی لگتا تھا ادھر ہی سینٹرل سٹیشن کے قریب کھڑے ہوئے جب میں بلڈوزر کو سائیکلیں اٹھا اٹھا کر ٹرک میں ڈالتے دیکھ رہا تھا اپنے ساتھی پولیس والاں سے باتیں کر رہا تھا اور ڈیوٹی بھی انجام دے رہا تھا میرے ذہن میں آیا کہ اسے بات کی جائے اور ہیلو ہائی کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ وہ پاکستان میں کہاں سے تھا اور کیسے ہولنڈ کی پولیس میں بھٹی ہو گیا تھا شاید وہ بلڈوزر سے سائیکلوں کو ٹرک میں ڈالنے کے کام کی نگرانی کر رہا تھا لیکن میں نے کسی کو بھی شورم جاتے یا اتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے اور صفائی والے اپنا کام کر رہے تھے ابھی میں یہ سارا نظارہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس پولیس والے نے اپنی پاکٹ سے موبائل فون نکال کر کسی سے پنجابی میں بات کرنا شروع کر دی میں اس سے تھوڑے فاصل پر کھڑا تھا لیکن مجھے اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی وہ پنجابی میں کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اس نے زیادہ لمبی بات نہیں کی اور فون بند کر دیا اتنی دیر میں ٹرک سائیکلوں سے بھٹ چکا تھا اور پھر وہاں سے چلنے لگا وہ پولیس والا بھی اپنے ساتھی پولیس والے کے ساتھ پولیس کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا اور میں اس سے بات نہ کر سکا سینٹرل سٹیشن جس کو سینٹرال سٹیشن وہ وہاں پر کہتے ہیں سینٹرال سٹیشن سے ایک فیری چلتی ہے جو کہ فیری جو کہ without charges میں یعنی کہ free ہوتی ہے فیری فری ہوتی ہے یعنی کہ کوئی ٹکٹ وارہ نہیں لینی پڑتی اور فری میں آپ کو سمندر کا سی کی سیٹ ایک چکر لگایا جاتا ہے فیری کافی بڑی تھی اور سائیکلیں بھی فیری میں لے جا سکتے تھے میں نے سوچا کہ فیری کی سیٹ کی جائے لیکن پھر خیال آیا کہ فیری مسافروں سے بھڑ چکی تھی اس لئے جب مسافر کو سیٹ کروا کے واپس آئے گی تو میں ابھی فیری میں سوار ہو کر سمندر کی سیٹ کروں گا لیکن فیری کی واپسی میں ابھی کافی دیر تھی کیونکہ اٹلیس میرا خالہ کہ وہ ایک دو گھنٹے ان کو لگتے تھے ایک وہاں سے پورٹ سے لے کے دوسری جگہ جانے میں اور پھر وہاں سے واپس آنے میں اس لئے میں نے منافسد سمجھا کہ کچھ ادھر ادھر پھل لیا جائے اور فیری کی سہر میں کسی اور دن کر لوں گا ایمسٹرڈیم میں بڑے شہروں کی طرح کوئی شو شرابہ بلکل بھی نہیں تھا لوگ بڑے پرسکون اور اپنے معاملات کی زندگی میں مصروف تھے فضائی آلود کی یعنی کہ پولوشن کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہوتی ہے وہ کارز بسز ٹرکس اور اس طرح کی جو آٹو رکشہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان سے جو دھوا نکلتا ہے یا ایمیشن ہوتی ہے اس کی وجہ سے پولوشن جو ہے وہ بہت زیادہ پورے سٹی میں یا جہاں جہاں بھی وہ ہوتی ہیں وہاں پر پھیل جاتی ہے پورے کنٹری میں بھی پھیل جاتی ہے تو پولوشن ائر پولوشن جو ہے وہ کافی پولوٹ ہو جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر دیکھا کہ ایمسٹرڈیم کے لوگ سائیکلیں یوز کر رہے ہیں اور ٹرام ٹرام بھی وہاں پر جو ہے نا وہ الیکٹرک ٹرام تو اس کی وجہ سے انہوں نے وہاں کے لوگوں نے وہاں کی گوروٹن نے پولوشن کو بہت زیادہ ہتھاتھ تک کنٹرول کیا اور وہاں پر کھڑے ہو کے آپ دیکھیں آپ کو اتنی کلین فضاء نظر آئے گی اور فیل ہوگی کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی سمیل کوئی ایسی ڈسٹ یا کوئی پولوشن آپ کو فیل نہیں ہوگی جو کہ اگر آپ کسی بڑے کنٹریز میں یا بڑے سٹیز میں جائے تو آپ کو وہاں پر کافی حد تک پولوشن جو ہے وہ سمیل بھی ہوتی ہے اور فیل بھی ہوتی ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی دوسری شہروں کی طرح یہاں بھی مختلف جہوں پر انٹیں لگی ہی تھی نظر آئیں اور وہ بھی گری کلر کی جو کہ واقعی دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں اتنا سکون اور آرام میں نے کسی دوسرے ترقی آفتہ ملک میں نہیں دیکھا تھا میرا خیال تھا کہ وہاں پر لوگ جو ہے لوگوں میں نفرت غصہ دشمنی کے جذبات بلکل بھی نہیں تھے لیکن یہ میری خام خیالی تھی جو کہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکی میں نے دیکھا کہ تین ینگ لڑکے ایک طرف کھڑے روڈ کے دوسری طرف کھڑے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے وہ روڈ کے دوسری طرف تھے اور میں میری طرف اشارہ کر کے نفرت اور غصے کا اظہار کر رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے سوچ رہا تھا لیکن یہ اچانک مجھے کیا نظر آ رہا تھا وہ درہ سنسان سی جگہ تھی اس لیے وہ لڑکے مجھے اکیالہ دیکھ کر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے جو کہ میری سمجھ سے بالکل ہی بالا تھا میں نے ان سے کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی تھی بلکہ بات کرنا تو دور کی بات ہے میں تو ان کے قریب بھی نہیں کیا تھا تو وہ کیوں مجھے دیکھ کر غصے اپنے غصے کا اظہار کر رہے تھے یہ وہ ہی جانتے تھے اس سے مجھے احساس ہوا کہ ظاہری طور پر لوگوں اور چیزوں کو دیکھ کر ان کا اندازہ نہیں لگانا چاہیے میں اور میرے جیسے لوگ وہاں کے لوگوں کے لیے غیر ملکی تھے اور ان کے ملک میں آ کر رہنا شروع کر دیا تھا میں وہاں رہنے کے لیے نہیں گیا تھا صرف وزٹ کرنے کے لیے گیا تھا لیکن کسی کو کیا بتا تھا کہ میں وہاں سہر و تفریح کرنے کے لیے گیا تھا وہی جگہ جو میرے لیے پرسکون اور چین کی جگہ لگ رہی تھی یک ایک بلکل ہی ایک خوفناک جگہ لگنے لگی ایسا واقعہ میرے ساتھ پورے ورلڈ ٹور جب تک میں ہالنڈ پہنچا تھا کبھی پیش نہیں آیا یہ فرس ٹائم تھا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ ینگ سٹرز جو تھے وہ جسٹ بائی لکنگ اٹ می اور میری شکل اور میری جو اپیرنس جو وہ ایشین لگتی تھی یا پھر پاکستانی یا جو بھی اس کو دیکھ کے وہ ایک فیوریس یا اینگری نظر آ رہے تھے میرا ارادہ وہاں پر دو تین دن رکھنے کا تھا لیکن اس واقعے کے بعد میرا پروگرام یک سر تبدیل ہو گیا میں جلد سے جلد وہاں سے نکلنے کا سوچنے لگا ان لڑکوں کی غصے والی حرکتوں کے بعد میں بڑی تحضی سے ٹرام میں وہاں سے نکل گیا میرے پاس ٹکٹ موجود تھی جو کہ میں نے جب ٹرین میں بیٹھ کر پاکستانی لڑکوں کے گھر گیا تھا اس وقت لے لی تھی اس لئے میں جلدی سے ایک ٹرام میں بیٹھ کر شہر کی طرف آ گیا میرا دل کر رہا تھا کہ بس ٹیشن سے جا کر بس میں بیٹھ کر جلد سے جلد وہاں سے نکل جاؤں عجیب واقعہ تھا کہ تقریباً دو گھنٹے پہلے تک مجھے ایمسٹرڈیم بہت پسند آیا تھا لیکن ان لڑکوں کی حرکتوں نے میرے دل میں ایک دم سے وہاں سے اس جگہ کو اچھاٹ کر دیا تھا میرے ذہن میں نازی گروپ کا خیال آیا لیکن وہ نازی گروپ تو جرمنی میں ہونے چاہیے تھے مگر وہاں میرا ایسے کسی لڑکوں سے یا ایسے گروپ سے پالا نہیں پڑا تھا حالانکہ میں فرانکفرٹ میں گلیوں میں رات کو لیٹ نائٹ بھی گھومتا رہا تھا اور کئی جنگوں پر گلیاں سنسان بھی ہوتی تھی لیکن کبھی بھی ایسا نفرت انگیز واقعہ میرے ساتھ پیش نہیں آیا اب مسئلہ یہ تھا کہ مجھے ایک رات وہاں گزارنی تھی کیونکہ میری اگلی جو نیکسٹ میری جو کنٹری جو میں نے وزٹ کرنا تھا وہ سوزن لینڈ تھا اور وہاں کے لیے بس نیکس ڈے ہی جاتی تھی اس لئے مجھے ایک رات گزارنے کے لیے کسی ہوتل وغیرہ کوئی ڈھونڈنا تھا مجھے ایک جگہ کافی دکانیں وغیرہ نظر آئیں اور میں ادھر ہی اتر گیا اور وہ صحیح جگہ تھی رہنے کی وہاں پر چھوٹی چھوٹی گلنیوں میں دکانیں بنی ہوئی تھی ادھر ہی میں نے ایک چھوٹی سی دکان دیکھی جو کہ فون کارڈز کی تھی اور لکھا ہوا تھا کہ پاکستان بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ کال کریں میں فوراں سے اس دکان میں چلا گیا اور دیکھا کہ ایک بنگلہ دیشی لڑکا فون کارڈز سیل کر رہا تھا اور لوکل کالنگ کارڈز بھی تھے لیکن میری توجہ پاکستان کال کرنے کی وجہ سے ہوئی تھی اس لڑکے سے الیک سلیک ہوئی تو پتا چلا کہ وہ ایشین ملکوں کے لوگ جو ایمسٹرڈین میں رہ رہے تھے وہ اسی کی شعب سے کارڈز لینے آتے تھے پھر میں نے اسے ادھر ادھر رہائش کے بارے میں معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ وہ علاقہ رہائش کے لحاظ سے جو کہ سیاہوں کے لئے بہت اچھا تھا ادھر ہر قیمت یعنی کہ سستی درمیانی اور مہنگی رہائش بھی مل جاتی تھی اس لڑکے نے بتایا کہ اس کی دکان کے اوپر ہی کمرے رینٹ پہ مل جاتے ہیں جو کہ ایک عورت کے پاس تھے اور اس کے علاوہ بھی قریب ہی اور بھی رہائشی جگہوں پر کراہوں پر مل سکتی تھی اس نے مشورہ دیا کہ تھوڑا چل پھر کے دیکھ لو کہ کون سی رہائش جو ہے وہ مجھے پسند ہو اور قیمت کے لحاظ سے اچھی تھی تو وہ ہی لے لوں میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے اس دکان کے ساتھ ہی اوپر کی طرف سیڑھییں جا رہی تھیں اس میں اوپر چلا گیا میرے ذہن میں تھا کہ پتہ نہیں صاف سترے بھی ہوں گے کہ نہیں جب میں اوپر گیا تو کانٹر پر کوئی نہیں تھا ادھر ہی ایک بیل پڑی ہوئی تھی اور وہ بجانے سے کوئی نہیں آجاتا ہے یوزلی آپ جگہ آگر جائیں یورپ یورپین کنٹریز میں امریکہ آسٹریلیا میں بھی تو وہاں پر یہ طرح کے جو چھوٹے ریزیڈنشل پلیسز ہوتی ہیں جو چھوٹے ہوتلز بہار رہا ہوتے ہیں تو ان پر ان کی چکے وہ ان کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ کانٹینوسلی ادھر ریسیپشن پر نہیں بیٹھتا یا ریسیپشن پر کوئی ایک علیدہ سے جو لڑکا یا لڑکی اس کو نہیں بیٹھاتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ریسیپشن کے اوپر ایک بیل رکھتے تھے ہیں کہ جب کوئی کسٹمر آئے گا تو وہ بیل بجائے گا وہ جا کے پھر وہ مینیجر جو ہے اندر دوسرے کام کر رہا ہوتا ہے یا کچھ اور کچن میں اور ملٹیپل کام کر رہا ہوتا ہے تو جیسی وہ بیل کی آباس سنتا ہے یا عورت ہوتی ہے تو سنتی ہے تو وہ پھر فوراں ریسیپشن کی طرف آتے ہیں اور پھر وہ اٹینڈ کرتے ہیں جو کسٹمر یا گیسٹ وغیرہ آکے ان سے انفرمیشن وغیرہ لیتے ہیں تو وہ ان کو اٹینڈ کرتے ہیں تو جیسی میں نے بیل بجائی اور تو وہیں میں نے ایک پکی عمر کی عورت نمودار ہو گئی وہ آئی اور اس نے میں نے اسے ایک رات کے لیے روم کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ خالی بیٹ ہے میں نے کمرے کا پوچھا لیکن وہ مجھے بیٹ کا کہہ رہی تھی آئیی لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ بیٹ آویلیبل ہے پرہ Mainaī بیٹ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تو وہ مجھے لے کر پچھلی طرف ایک روم میں آگئی اس روم میں البیٹس لگے ہوئے تھے اور اوپر نیچے تھے جنہیں بنکر اور بیٹس کہا جاتا ہے میں ایک دم سے کمر آگیا کہ میں کیسے ان بیٹ میں سے کسی پر سو سکتا تھا یا پھر اگر میں نیچے والے بیٹ پر سوتا تو کوئی میرے اوپر والے بیٹ پر سو رہا ہوتا لیکن اس وقت وہ روم بالکل خالی تھا اور کوئی بھی وہاں پر رہنے کے لیے نہیں آیا تھا ایک اور بات یہ تھی کہ وہ واش روم بھی اس کمرے میں ایک ہی تھا یعنی اس کمرے میں شاید چار بیٹس لگے ہوئے تھے تو وہ چار لوگوں کے لیے ایک بات روم استعمال کرنے کی ضرورت تھی جو کہ obviously done by bar بار باری باری use کر سکتے تھے میں نے سوچا کہ انکار کر دوں لیکن اس وقت نے بتایا کہ آج کل یہاں پر ٹوریس لوگارہ نہیں آرہے اس لئے زیادہ تر رومز میں وہ خالی رہتے ہیں یہ بات سن کر مجھے تھوڑا سا حسنہ ہوا کہ اگر ایک آدھ کوئی آ بھی گیا تو پورا کمرہ نہیں بھرے گا اب پھر ایک رات ہی کی تو بات تھی تو یہ سوچ کر میں نے لیڈی سے ایک بیٹ لینے کی خواہش کر دی اور اپنے ڈاکومنٹ یعنی پاسپورٹ وغیرہ اس کو دے دیا وہ بھی آسٹریلین پاسپورٹ دے کر خوش دی ہو گئی اور کہنے لگی کہ بہت عرصے سے اس کے پاس کوئی آسٹریلیا سے نہیں آیا تھا پھر اس نے ریجسٹر میں میری انٹریز وغیرہ کی اور پاسپورٹ مجھے واپس کر دیا میں نے دیکھا کہ اس کے پاس کمپیوٹر نہیں تھا بلکہ ریجسٹر میں میری تفصیل کا انصراج مینولی کیا تھا پھر مجھے ایک چھوٹی سی جو کبرڈ تھی علماری اس کی چابی بھی دی کہ اپنا سمان میں اس کبرڈ میں رکھ سکتا ہوں اس نے بتایا کہ چائے کافی اور سنیکس کا بھی انتظام تھا لیکن کھانے کا انتظام نہیں تھا میں نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ نہانے کا تھا میری ایکسپیکٹیشنز کے وریکس وہ جگہ بہت اچھی اور ساپ ستری تھی اور مزے کی بات یہ تھی کہ پورے گمرے میں میں صرف اکیلہ ہی تھا لیکن کوئی بھی وہاں رہنے کے لیے آ سکتا تھا جیسے میں آ گیا تھا نہانے کے بعد میں کافی فریش ہو گیا اور ہلکا فلکا محسوس کرنے لگا اس ساری جگہ پر شاید سینٹرل ہیٹنگ تھی اس لیے سردی کا اندر احساس ہی نہیں ہو رہا تھا میں نے اس لیڈی کے پاس بیٹھ کر کافی پی اور چیز سینڈوچ کھایا وہ جگہ اس لیڈی کا گھر تھا ایکچلی جس کا ایک پورشن جو تھا اس نے وہاں پر بیٹز بغیرہ لگا کر ان کو ٹورس کے لیے رینٹ آٹ کرنے کے لیے بنایا تھا میں کچھ وقت وہاں پر بیٹھ کر نیچے آ گیا اور ابھی شام ہونے والی تھی ویسے بھی سارا دن بادل ہی چھائے رہے تھے اس لیے شام کا اندھیرہ جلدی پھیل رہا تھا میں نے اپنے منگلہ دیشی دوست کا شکریہ دا گیا اور بتایا کہ اس کے اوپر والی جگہ میں ہی میں نے رہائش لے لی تھی پھر میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں تو اس نے بتایا کہ ایک آدھ واقعہ کے علاوہ اسے کسی قسم کی کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی تو اس سے آگے کی جو ہے نا میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا کہ میرا وہاں پر نائٹ سٹے اور سٹے کتنا کیسا اچھا رہا تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور کمنٹس وغیرہ میں لکھیں کہ آپ کو کیسی میری ورلڈ دور کی ویڈیوز وغیرہ لگ رہی ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیکس ٹائم میں جب کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے آپ کو پتا چل جائے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں تینکیو میرے مچ have a nice day and I will talk to you in my next ویڈیو السلام علیکم